بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنڈز آف ایڈور پر کائنڈز آف ایڈور پر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ایڈور پر کائنڈز ہیں اس پر بات کریں گے نمبر وان ہمارے پاس ہے ایڈور پر آف ٹائم ایڈور پر آف ٹائم ہمیں وقت اور مدت بتاتی ہے یعنی وقت اور مدت کو بیان کرنے کے لیے ہم ایڈور پر آف ٹائم کا یوز کرتے ہیں it tells it tells us when an action happens تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو action ہے وہ when کب ہوا ہے یعنی کس ٹائم ہوا ہے یہ ہمیں ایڈور پر آف ٹائم بتاتی ہے for example today she is absent from school آج وہ school سے absent ہے today تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آج کے دن وہ absent ہے adverb of ٹائم for example i shall return soon تو soon ہمارے پاس adverb of time ہے یعنی adverb of time میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ action when کب ہوا ہے یعنی کس ٹائم ہوا ہے تو ہمارے پاس different adverb of times ہیں جس میں today ہے yesterday ہے late ہے ago ہے soon ہے یہ different adverbs of time ہیں number two ہمارے پاس ہے adverb of place adverb of place adverb of place ہمیں بتاتی ہے کہ action ہے وہ where کس جگہ پر ہوا ہے it tells it tells us where an action happens تو adverb of place میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ action ہے وہ where کس جگہ پر ہوا ہے تو یہ ہمیں adverb of place میں پتا چلتا ہے for example there was water everywhere تو everywhere ہمارے پاس adverb of place ہے for example he went inside تو inside ہمارے of place میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ action ہے وہ where یعنی کس جگہ پر ہوا ہے ہمارے پاس different adverb of place یعنی anywhere everywhere inside outside 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 یہ ہمارے پاس different adverb of place ہے number 3 ہمارے adverb of manner میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ action ہے وہ کس انداز سے ہوا ہے کیسے ہوا ہے for example it tells us how an action happens to adverb of manner میں ہمیں پتا چلتا ہے action جو ہے وہ can kis انداز سے ہوا ہے یعنی کیسے ہوا ہے for example she is talking loudly تو وہ کس انداز سے talking کار رہی ہے یعنی loudly ہمارے پاس adverb of manner یعنی وہ کس انداز سے بات کر رہی ہے ہمارے پاس loudly adverb of manner ہے for example the child is sleeping soundly تو soundly ہمارے پاس adverb of manner ہے یعنی بچہ کس طرح سو رہا ہے soundly تو adverb of manner میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ action ہے وہ how کس انداز میں ہوا ہے یعنی کیسے ہوا ہے number four پر ہمارے پاس ہے adverb of frequency adverb of frequency adverb of frequency ہمیں پتا چلتا ہے کہ action ہے how many times یعنی کتنی دفع ہوا ہے it tells us how often an action happens happens یعنی how many times how many times یعنی action ہے وہ کتنی دفع ہوا ہے یہ ہمیں adverb of frequency میں پتا چلتا ہے for example i see her daily میں اسے ہر روز دیکھتا ہوں تو daily ہمارے پاس adverb of frequency ہے for example ali always helps poor تو always ہمارے پاس adverb of frequency ہے اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ action ہے how many times یعنی کتنی دفع ہوا ہے number five ہے ہمارے پاس adverb of degree adverb of degree میں پتا چلتا ہے ہے کہ me fully تو fully ہمارے پاس adverb of degree ہے یعنی how much action کتنا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے adverb of adverbs جو different kinds ہیں اس پر بات کی ہے number one ہم نے کی ہے adverb of time یعنی action کب ہوا ہے number two ہم نے بات کی ہے adverb of place یعنی action ہے adverb of degree پر تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاء اللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ